اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں اس سے پہلے اوپر دیگئی سرگرمی میں آپ نے یہ جان لیا کہ سواریاں پانی پر بھی چلتی ہیں کچھ سواریاں ہوا میں چلتی ہیں اور کچھ سواریاں زمین پر چلتی ہیں اور ان سواریوں کا استعمال ہم آنے جانے کے لیے یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کے لیے اور ساز و سامان کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانے کے لیے کرتے ہیں آئیے اب ہم آمد و رخت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں ساب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ آمد و رخت کیا ہے تو بچوں آمد و رخت یعنی اشیا اور انسان کا ایک مقام سے دوسری مقام پر آنا اور جانا پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ پہلے انسان جنگلوں میں رہتا تھا اور گاروں میں پہاڑوں میں رہتا تھا اور اپنی زندگی وہیں پر بسر کرتا تھا اس وقتے انسان جب جانوروں کا شکار کرتا تھا تو ان جانوروں کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جانے کے لیے تختوں کا استعمال کرتا تھا ان تختوں پر جانوروں کو ڈال کر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے تھے پیارے بچوں پھر انسان نے پتھروں کو لڑکتے ہوئے دیکھا درخت کے کنوں کو لڑکتے ہوئے دیکھا تب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ایسی کوئی چیز بنائی جائے جو تیزی سے گھونے اور حرکت کرے تب اس کے ذہن میں پہلا تصور گیا کہ اسے پہیے بنانے چاہیے تب انسان نے پہیوں کی ایجاد کی اور پھر ان پہیوں کو تختوں سے جوڑ کر آمدو رفت کی ترقی کو آگے بڑھایا یعنی آمدو رفت میں ترقی ہوئی پیارے بچوں اس طرح سے پہیہ کی ایجاد ہوئی اور پہیہ کی ایجاد کے ساتھ ہی آمدو رفت میں بھی ترقی ہوئی اب آپ دیکھتے ہیں کہ سواریاں زمین پر بھی چلتی ہیں مثلاً بس، کار، سائیکل، موٹر سائیکل، رکشہ وغیرہ یہ سواریاں جو ہیں یہ زمین پر چلتی ہیں ان سواریاں کو ہم کیا کہیں گے ان سواریاں کو کہیں گے برلی سواریاں کیا کہیں گے برلی سواریاں اور ان برلی سواریاں کا استعمال بھی آمدو رفت کے لیے کیا جاتا ہے اس لیے اس آمدو رفت کو کہیں گے برلی آمدو رفت ٹھیک ہے کیا کہیں گے ہم انہیں برلی آمدو رفت اب آتے ہیں ان سواریاں کی طرف جو پانی میں چلتی ہیں مثلاً نو، کشتی، پانی کا جہاز، اسٹیمہ وغیرہ یہ سواریاں جو ہیں پانی پر چلتی ہیں سمندروں میں چلتی ہیں ندیوں میں چلتی ہیں اور دیگر پانی کے ذرائے میں چلتی ہیں تو ایسی سواریاں جو پانی میں چلتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے بہری سواریاں کیا کہتے ہیں بہری سواریاں اور بہری سواریاں کے ذریعے بھی آمدو رفت کی جاتی ہیں اس لیے اسے کہیں گے بحری آمد و رفت اب ہم آتے ہیں ان سواریوں کی طرف جو چلتی ہیں فضا میں جو پرندوں کی طرح اڑتی ہیں ایسی سواریوں میں کونسی سواریاں آئیں گی شاباز ایسی سواریوں میں آئیں گی ہوای جہاز ہیلی کوپٹر گوڑ اور بہت ساری اسپیشی جو خلا میں جاتی ہیں اب آگے پڑھتے ہیں تو ایسی سواریوں کو ہم کہیں گے فضائی سواریاں اور کن سواریوں کا استعمال ہم کرتے ہیں فضا میں آمد و رفت کے لیے یا فضا کے ذریعے آمد و رفت کرنے کے لیے اس لیے ایسی آمد و رفت کو کہیں گے فضائی آمد و رفت تو بچوں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آمد و رفت کتنے طریقوں سے کی جاتی ہے گوڑ تین طریقوں سے کی جاتی ہے کتنے طریقوں سے کی جاتی ہے تین طریقوں سے کون کون سے شاباز فضائی آمد و رفت بری آمد و رفت اور بہری آمد و رب تو یہ ہوا آمد و رب کیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ریگستان میں سواریاں نہیں ہوتی وہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں اونٹ اونٹ کے ذریعے ایک مقام سے دوسرے مقام تک جایا جاتا ہے اب آتے ہیں کچھ پہاڑی علاقوں کی طرح یعنی کہ ایسے علاقے جہاں پر سواریوں کو لے جانا ممکن نہیں ہے تو ان علاقوں کو کہتے ہیں دشوار گزار علاقے یہ دشوار گزار علاقے جو ہیں یہاں پر لوگ آنے اور جانے کے لیے پھر کس کا استعمال کرتے ہوں گے شاور یہاں پر استعمال ہوتے ہیں جانور یعنی کہ یاک اونٹ رینڈیر ان جانوروں کے ذریعے آمد و رفتوں کی جاتی ہے اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر پالکی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے آپ لوگوں نے شادی بیعہ کے موقعوں پر پالکی دیکھی ہوگی پالکی میں دلہن کو لے جایا جاتا ہے اسی طریقے سے دشوار گزار علاقوں میں پالکی کا استعمال کیا جاتا ہے اور پالکی کے ذریعے ہی آمد و رفت کی جاتی ہے تو پیارے بچوں اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ سواریوں کے علاوہ جانوروں اور پالکی کا بھی استعمال آمد و رفت کے لیے کیا جاتا ہے موسیقی